اسلام علیکم جی ابھی خبر آئی ہے کہ جنرل آسم سلیم باجوا صاحب کا جو سویلین عہدے سے استیفہ ہے یا دوسرا بھی سویلین نہیں ہے خیر لیکن وزیراعظم کے جو سپیشل ایسسٹنٹ ہیں اس عہدے سے ان کا استیفہ جو ہے وہ قبول کر دیا گیا حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے احمد دنانی صاحب وہی احمد دنانی صاحب بابا ڈانگالا ہر منجید اتھلے ڈانگ پھیری یاد ہے بابا ڈانگالا صاحب جو ہے انہوں نے جب پہلی ڈانگ پھیری تھی تو اس کے بعد جو تھا واسم سلیم باجوا صاحب نے ریزائن کرنے کا اعلان بھی کیا تھا وہ پرائم میسٹر سے ملنے بھی گئے تھے لیکن پرائم میسٹر نے ان کا استیفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس سے میں بتایا ہے کہ جناب ان کا انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی تھی اور ان کا استیفہ منظور کر لیا گیا ہے یہ خبر بریک ہوئی ہے اس خبر کا مقصر سا انیلسز میں نے کہا فوری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ سپیشل اسسٹنٹ جو تھے پرائم میسٹر کے آن انفرمیشن تھے جس صرف ان کا عوضہ قبول ہوا ہے سی پیک کا تو ابھی تک انہی کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہو گیا وہ سپیشل اسسٹنٹ تھے آن انفرمیشن انڈ برادکاسٹنگ اور جنرلسٹوں کو سیدھا ویدھا رکھنے کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرلسٹوں کو سیدھا جو رکھا ہوا ہے اس وقت جہاں کابو کیا ہوا ہے وہ انہوں نے تو نہیں کیا ہوا تو جنہوں نے کیا ہوا ہے میرا مطلب ہے کہ ان کے راستے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی دکاوت ثابت ہو رہے ہوں یا ان کا وہ کام ہی نہ ہو وہاں پہ اور کابینہ کی جو خبریں باہر نکل رہی تھی اور کچھ تو پی ٹی ای خود بھی جاری کرتی ہے اس کا سوشل میڈیا خود جاری کرتا ہے یا اس کے ملازم یوٹیوبر جو ہیں وہ خود جاری فرماتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ویسے بھی آ جاتی تھی تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اندر کے جو کارنامے ہیں یا اندر کی جو ہیں وہ ہیں باقی الفاظ جو ہیں آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ باہر کیسے آ جاتا ہوں تو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی انہوں نے پہلے یا اپنے ان کا کابینہ کا پہلا یا دوسرا جلاستہ جس میں نے کہا کہ جی میں اس بات کو انشور کروں گا تو وہ تو نہیں ہوا جی ٹھیک ہے اور وہ اندلیب سے لے کے اور کلاستہ صاحب تک سارے لوگ جو ہیں وہ اندر کے حالات بتاتے رہے ہیں تو اگر وہ بتا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی اسائنمنٹ پر پوری توجہ نہیں دے پا رہا تھا تو اس لیے ایک سمبولیکلی ہی صحیح لیکن ان کا وہ اس عدد سے اسطیفہ جو ہے وہ قبول کر ل گیا گیا میرا بڑا پرانا تھیسس رہا ہے کہ انہیں سی پیک روکنے کے لیے لیا گیا تھا تو وہ اس اسائنمنٹ کے اوپر جو ہیں وہ پوری طرح جھٹے ہوئے بھی ہیں اور پوری پچھلے جو انہوں نے لاہور میں آ کے تو میٹنگ بھی لیا ہے اور اورنج ٹرین کی ایک نئی ڈیٹ بھی دیا ہے اور اب تو چونکہ مطلب کہ اس پہ انہوں نے چیف مینسٹر پنجاب کو بتایا بھی ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے اور انہوں نے ٹویشن ویشن بھی دیا انہوں نے تو اس عدد پہ وہ برقرار ہیں اور ب رہیں گے لیکن جو پریشر آیا ہے اس کے نتیجے کے اندر اور اگلی سائیڈ نے پریشر لیا ہے ان کا اسطیفہ قبول ہونا پریشر لینے کا مصر ہے کیا یہ وہ ہے یا پھر یہ وہ کنسپیریسی تھیری ہے میں کنسپیریسی تھیری اس کو ساشی تھیری کہہ رہا ہوں کہ پرائم میسٹر جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان کے اپوزیشن کے ساتھ جو میاں نواز شریف کے ساتھ جو مذاکرات یا اندر خانے سلسلہ جنبانی یا پھر اندر خانے سلسلہ جنبانی یا پھر اندر خانے ہیں توڑا جو سلسلہ رابطہ چل رہا ہے اس میں اپوزیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی اس دفعہ محول آپ بنائیں گے ٹھیک ہے تو وہ جو حکومتی یوٹیوبر تھے وہ بڑے اسطیفے کی اطلاع تو دے رہے تھے لیکن یہ کوئی اتنا بڑا اسطیفہ نہیں ہے سپیشل اسسٹنٹو پرائم میریسٹر تو پہلے بھی کئی آئے اور کئی گئے لیکن اس ہو سکتا ہے محول بنایا جا رہا ہوں اپوزیشن کے دباؤ میں آ گئی ہوں ٹھیک ہے اور محول بنا رہے ہوں کہ جناب ہم دیکھیں آپ کے کہنے کے اوپر کیا کچھ کرنے کو تیار ہے آپ ہمیں کوئی لیز آف لائف دے دیں اور اس لیے یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے لیکن حکومت نے یہ کر کے جو پہلے اپنی مضبوطی اور ڈیٹرمنیشن اور یا مخالفین کہتے ہیں سٹبر نے اس کا ثبوت دیا تھا یہ کر کے حکومت نے یہ دوسرا اقدام ہے جی ایک تو لاہور سے وہ جو ایف آئی آر ہے وہ ایک فریولیس قسم کے پروسس کے ذریعے ویڈراؤ کرنا غداری والی اور دوسرا یہ اسطیفہ دلانا یہ حکومت محول بنا رہی ہے یہ اپوزیشن کے لیے کہ جس محول کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے میں آ سکے رابطے میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جیسے فواد چوری سب رنگے آتوں پھڑے گئے یعنی خواجہ آسم نے بیچ چراہے میں وہ بہنڈا پھوڑ رہی ہے لیکن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ رابطے میں ہوں آپ کیا کہہ سکتا ہے تو ان کا جو اسطیفہ ہے وہ اگرچہ ایک سپیشل اسسٹنٹو پرائم نیسٹر کا اسطیفہ میٹر نہیں کرتا لیکن مجھے دکھ یہ ہوا اید پاکستانی کہ یہ اسطیفہ جو ہے یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ پہ آپ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں میں روشنی ڈالوں گا تو پھر میری روشنی بوجھ جائے گی ٹھیک ہے نا میں اس پہ اور کچھ نہیں کہہ رہا باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سوچن سمجھنے کی صلاحیتیں اطاع کر رکھی ہیں کہ وہ سی پیک اور وہ سارا اس کے اندر وہ اس پس منظر میں یہ ہیڈ لائنگ بنائے جی اور بہت سارے جو ہم نے سبسکرائب کر رکھے ہیں انٹرنیشنل اخبارات کے آن لائن ایڈیشن انہوں نے کرم کرم کر کے ہمیں بتایا کہ یہ ہو گئے پاکستانی میڈیا سے بعد میں پہنچ چلا وہاں سے پہلے کرم ہو گیا تو اس لیے اور بھی بہت سارے کرم ہوں گے جی ٹھیک ہے اگر یہ نظام جو ہے اس کو چلنا ہے اور اگر نہیں چلنا تو پھر اکتوبر والا سولہ اکتوبر والا جلسہ تو ہوئی ہے اللہ آپ کو آسانی اطاع کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطاع کریں